ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا گیارپا باب پندرہ سے چھپیس آیات تر اس وقت حجومی سے بارس نے کہا کہ یسو بدروہوں کے سردار بال سبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے اور انہیں آزمائش کے لئے آسمان پر سے کوئی نشان اس سے مانگا مگر اس نے ان کے خیالوں کو جانتے ہوئے ان سے کہا کہ جس بعد شاہی میں بھوٹ پڑ جائے وہ ویران ہو جائے گی اور گھر پر گھر گرے گا پس اگر شیطان اپنے ہی میں مخالفت رکھے تو اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بال سبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے تو اگر میں بدروہوں کو بال سبول کی مدد سے نکالتا ہوں پھر تمہاری بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں اس لئے وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خداون کی قدرت سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو بے شک خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے جب کوئی مسلح زور آور اپنی حویلی کی حفاظت کرے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے لیکن اگر کوئی اس سے بھی زور آور آ کر اس پر غالب آئے آرام ڈھونٹی پھرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر کو جس سے نکلی ہوں لوٹ جاؤں گی اور آ کر اسے جھاڑا اور سمارا ہوا پاتی ہے تب جا کر اور ساتھ روحیں جو اس سے بتر ہیں اپنے ساتھ لاتی ہے اور آ کر اس میں بستی ہے اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانی پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یہ حقیقت ہے کہ جو شخص خدا کے جوش سے بھرا ہوتا ہے اپنے ہم اثروں کو ہمیشہ پاگر لگتا ہے ہم جس قدر مسیح کی مانی دھوں گے اسی قدر ہمیں یہ غم انگیز تجربہ ہوگا کہ ہمارے دوست اور رشتے دار ہمیں غلط سمجھتے ہیں اگر ہم اپنی قسمت بنانے اور دولت کمانے کو قدم بڑھائیں تو سب ہماری حوصلہ سائی کریں گے اگر ہم مسیح کے لئے قطرپن کا مظاہرہ کریں تو سب ہمیں تنزو مزا کا نشانہ بنائیں گے فقی بھی مسیح یسو کو بے خود نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بالزبور یعنی بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے اپنے ہی مقاصد کو ناکام بنانے میں سرگرمی عمل ہے اس کا مقصد تو بدروہوں کی مدد سے انسانوں کو اپنے کابو میں رکھنا ہے ان سے آزاد کرانا نہیں ہے اور جس سلطنت یا پھر گھر میں اور شخصی بیعت میں ٹوٹ یا پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتا کسی بھی سلطنت کے قائم رہنے کا انحصار باطنی تامن پر ہے مخالفت اور دشمنی پر نہیں ہے چنانچہ اس بات سے فقیوں کا الزام غلط ثابت ہوا حقیقت میں خداوند تو جو وہ کہہ رہے تھے اس کے قطعی الٹ کر رہا تھا اس کے موجزوں سے شیطان کی جمع مردی نہیں بلکہ زوال ظاہر ہوتا ہے اسی لئے نجات دہندہ نے وضاحت کی کہ کوئی آتنی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زور آور کو نہ بانتے وہ زور آور شیطان ہے گھر سے مراد اس کا دائرہ اختیار یا سلطنت ہے اسباب وہ لوگ ہیں جن پر وہ فرما روائی کرتا ہے اور یسو وہ ہستی ہے جو شیطان کو بانتتا اور اس کے گھر کو لوٹتا ہے مسیح کی آمدے ثانی پر شیطان بندھا اور ایک ہزار سال کے لئے اتھا گھڑے میں ڈالا جائے گا اپنی زمین زندگی کے دوران نجات دہندہ کا بدروح نکالنا دراصل اس بات کی علامت تھی کہ بلاخر وہ شیطان کو پورے طور پر باندے گا ان آیات میں خدا نے ان فقیوں کے حشر اور انجام کا بھی بیان کیا ہے جو ناکابل معافی گناہ کے مورت تکتے یسو تو رول قدوس کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا تھا جبکہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ بدروحوں کی قوت سے بدروحوں کو نکالتا ہے اس طرح دراصل وہ رول قدوس کو ایک غلط چیز قرار دے رہے تھے یہی رول قدوس کے حق میں گناہ ہے سب قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن اس خاص گناہ کی معافی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی